مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کبھی کہاں کرتے تھے کہ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی ہے میں سلام کرتا ہوں اپنے نیتا راہل گاندھی جی کو جنہوں نے زمانے کو دکھا دیا کہ چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جلنے کے لیے منزلوں تم ہی کچھ آگے کی طرف بڑھ جاؤ راستہ کم ہے میرے پاؤں کو چلنے کے لیے مشکل دور سے گزر رہا ہے سرکاری کلم سے ظلم کی نئی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں کہیں کوئی رہد روہد بیمولا تو کہیں کوئی ناصر اور جنہید مجبور کیا جا رہا ہے مرنے کے لیے ایسے میں ایک پاگل بھیڑ ہے جو کھڑی ہوئی ہے سب کچھ تہش نہس کرنے کے لیے سمدھان کو تہش نہس کرنے کے لیے ایسے آگے بڑھنا ہے کیونکہ یہ زمین تب بھی نگل لینے پر آمادہ تھی پاؤں جب ٹوٹی شاخوں پہ اتارے ہم نے ان مکانوں کو خبر ہے نہ مکینوں کو خبر ان دنوں کی جو خلاؤں میں گزارے ہم نے ہاتھ ڈھلتے گئے سانچے میں تو تھکتے کیسے وقت کے ساتھ نئے نقش نبھائے ہم نے کی یہ آوازیں بلند اور بلند اور بلند بامو در اور ذرا اور سمارے ہم نے چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے کانگریز کی بنیاد کے پتھر آپ ہیں تو ہم ہیں آپ ہیں تو ہمارا وجود ہے انیس سو تئیس میں محج پہتیس سال میں بھارتی راستی کانگریز کے ادھکش بننے والے مکہاں کرتے تھے کہ ستارے ٹوٹ گئے ہیں لیکن سورج تو چمک رہا ہے اس سے کرن مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالوں کی سخت ضرورت ہے مجھے فخر ہے اور میں سلام کرتا ہوں اپنے نیتا راہل گاندھی جی کو جنہوں نے زمانے کو دکھا دیا کہ چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جلنے کے لیے منزلوں تم ہی کچھ آگے کی طرف بڑھ جاؤ راستہ کم ہے میرے پاؤں کو چلنے کے لیے میرے بھائی کنیا کماری سے کشمیر تک ہندوستان کی سڑکوں پر ساڑھے تین ہزار کلومیٹر میں اپنے قدموں کی تھاپ سے راہل گاندھی جی نے جو محبت کی نئی عبارت لکھی ہے اس کو کاغذ پر اتارنے کا کام کرے گا یہ دیویشن میرے بھائی جس ساماجک نائے کا خواب دیکھتے ہوئے ہمارے پرخے زمین کی خاک میں مل گئے ان خوابوں کو تعبیر میں بدلنے کا کام کرے گا یا مہا دیویشن یقیناً ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے سرکاری کلم سے ظلم کی نئی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں کہیں کوئی رہد روہد بے ملا تو کہیں کوئی ناصر اور جنید مجبور کیا جا رہا ہے مرنے کے لیے ایسے میں ایک پاگل بھیڑ ہے جو کھڑی ہوئی ہے سب کچھ تہش نحس کرنے کے لیے سمویدھان کو تہش نحس کرنے کے لیے ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیش کے سمویدھان کو اور لوگ تنتر کو بچائیں کیونکہ ہم کانگریس ہیں ڈاکٹر بابا صاحب بھی مرام بیٹ کر کہا کرتے تھے کہ یہ ملک سمویدھان سے چلے گا تانہ شاہی سے نہیں چلے گا ایسے میں ہم کانگریسیوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم سڑک سے سنسط تک لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے وقت کے حاکم سے بینا ڈرے ہوئے اس کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے باوازے بلند آپ کے بہنے والے ہر لہو کے قطرے کا حساب مانگتے رہیں گے میں آخر میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈرئے مت بھارتی جنتہ پارٹی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ جھوٹا ہے کھوکلا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ کھوکلا ہے جھوٹا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارے پرخوں نے اس دیش کو سمویدھان دیا لوگ تنتر دیا اسے ہم بچائیں گے ان اٹھارہ سو پچاسی سے دو ہزار تیئیس کے سفر میں ڈرنا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے کیونکہ یہ زمین تب بھی نگل لینے پر آمادہ تھی پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں پہ اتارے ہم نے ان مکانوں کو خبر ہے نہ مکینوں کو خبر ان دنوں کی جو خلاؤں میں گزارے ہم نے ہاتھ ڈھلتے گئے سانچے میں تو تھکتے کیسے وقت کے ساتھ نئے نقش نبھائے ہم نے کہ یہ آوازیں بلند اور بلند اور بلند بامو در اور ذرا اور سمارے ہم نے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹ پات پہ نیند آئے گی سب اٹھیں میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی بہت شکریہ بہت دن نواز دا انڈین خبر سچ آپ کے سامنے